اسلام علیکم ڈیفنس روڈرز فرنڈز پاکستان ائر فورس کے ائر پار سینٹر آف ایکسیلنس پر ہم پہلے ہی تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم پاک فضائیہ کے کامبیٹ کمانڈر سکول پر تفصیلاً بات کریں گے اس ادارے کی افادیت اور یہاں پر ٹیکٹکس ڈیولپمنٹ کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس ڈارٹ کامبیٹ کمانڈر سکول یعنی سی سی ایس پاکستان ائر فورس کی لیڈرشپ ایجوگیشن اور تربیتی انسٹیٹیوٹ ہے کامبیٹ کمانڈر سکول پاکستان ائر فورس کے تیرہ سے پندرہ سال تک بطور پائلٹ سرف کرنے کے بعد کامبیٹ کمانڈر سکول پاکستان ائر فورس کے تیرہ سے پندرہ سال تک بطور پائلٹ سرف کرنے والے پرسنائل کے لیے کمانڈ رول میں جانے تک ایک بریج کا گردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ ایکسپیرینس ائر ڈیفنس کنٹرولرز کو بھی ٹرینڈ اور ایکزیمنڈ کیا جاتا ہے کومبیٹ کمانڈر سکول جہاں بہت سے آفیسز کے لیے کیریئر کے دوران ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی ہے وہیں یہ ایک چیلننگ جگہ بھی ہے کومبیٹ کمانڈر سکول کے تانے بانے ائر مارشل اسغر خان کے بنائے جانے والے فلائٹ لیڈر سکول سے ملتے ہیں فلائٹ لیڈر سکول بھی بلکل اسی طرز پر ممکنہ کمانڈنگ آفیسز کی تیاری اور جانچ کیا کرتا تھا جیسا کہ آج کومبیٹ کمانڈر سکول کر رہا ہے تاہم بدلتے جنگی تقاضوں اور ٹیکنالوجی میں ارتقاء کو لے کر اس ادارے کو بہت حد تک ری آرگنائز کیا گیا ہے 1976 میں ائر چیف مارشل ظلفکار علی خان نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سی سی ایس کا پی ایف سرگودہ میں قیام عمل میں لیا واضح ہے کہ اس ائر بیس کو اب پی ایف مصف کہا جاتا ہے کومبیٹ کمانڈر سکول کا فائٹر یونٹ چار سکوارڈننز پر مشتمل ہے جس میں ایف سکسٹین اے بی میڈ لائف اپگریڈ تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سیون کے علاوہ میراج روز ون ائرکرافت شامل ہیں جبکہ ممکنہ طور پر جی ٹین سی کو بھی اب اس میں شامل کا لیا گیا ہوگا کومبیٹ کمانڈر سکول پر مبنی ایک ٹی وی پرگرام کے دوران سارپ 2000 پر بیس ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائرکرافت اور آئیل سیونٹی ایٹ ائر ریفیلر ٹینکر تیارے بھی اس جگہ میں آپریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے سی سی ایس ایک لحاظ سے ڈیول رول پلے کرتا ہے جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ پرسنیل کے پول میں سے چند افراد کو مزید پیشوارانہ تربیت کے لیے فلٹریٹ کرنا ہے جبکہ دوسرا نالج اور پرسنیلٹی کے اتبار سے کپیسٹی بلڈی ہے تاکہ یہ آفیسز ایفیکٹیولی سکوارڈنز کو کمانڈ کر سکیں اور خاص طور پر جنگ کے دوران ہر طرح کے سٹریس کو فیس کر سکیں عملی طور پر یہاں تربیت اور ایجوکیشن ان کیٹگریز پر مبنی ہوتی ہے جیسا کہ ایڈوانس ٹیکٹکس انکریزنگ نالج یوٹلائزنگ کرنٹ ٹیکنالوجیز اور ڈس سیملر ائر کامبیٹ ٹریننگ یعنی ڈی اے سی ٹی وغیرہ لیکن واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام تر انفرمیشن دستیاب معلومات پر مبنی ہیں اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سی سی ایس میں ایسے ہی طریقہ کار استعمال ہو رہا ہو ایڈوانس ٹیکٹکس کے نکتہ نظر سے ہم یہ ازیون کر سکتے ہیں کہ کامبیٹ کمانڈر سکول پائلٹس اور ائر دیفنس کنٹرونرز کی کلوز کارڈینیشن میں وائیڈ رینج کے پری پلانڈ مشن سر انجام دیتے ہیں جس میں غیر متوقع یا اچانک صورتحال میں ردعمل قابل ذکر ہیں دس سیملر ائر کامبیٹ ٹریننگ ایلیمنٹ جس میں کامبیٹ سینریو میں تھنڈر اور ایف سکسٹین مثال کے طور پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے سیملیٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیکنیک اس ادارے کے ایڈوانس ٹیکٹکس کا منکرہ حصہ ہے البتہ ایڈوانس ٹیکٹکس میں سی سی ایس کے دیگر ٹریننگ ایریاز جیسا کہ موجودہ ٹیکنالوجیز کا استعمال ٹیکنیکل ڈیٹا لنگ اور نیٹورک سینٹرک وارفیر ٹولز اور دیگر سپورٹ ایسٹس کی جیٹلائزیشن بھی شامل ہوتی ہیں سی سی ایس پر پاک فضائیہ کے تمام ائر وارفیر ایسٹس جیسا کہ ای ویکس، موڈرن فائٹرز اور الیکٹرونک وارفیر ایسٹس موجود ہوتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں یہاں پر تمام ایسٹس کے کمبینیشن کو دوران جنگ مختلف سینریو میں استعمال کرنے سے متعلق ٹیکٹکس ڈیولپنٹ، دشمن کے ائرکرافٹ کی صلاحیتوں اور خصوصیات کے خلاف اپنے ائرکرافٹ کے پائلٹ کی تیاری اور اپنے ایسٹس کی ٹیکٹکس ڈیولپنٹ یقینی بنائی جاتی ہے مثال کے طور پر پاک فیزائیہ اپنے ایسٹی ٹین اے اور ایم ریم مزائز کو ٹیکٹیکل ڈیٹا لنگ کریکٹیوٹی اور اے ویکس کی سپورٹ کے ساتھ لاک آن آفٹر لانچ جیسے کمبینیشن کا استعمال کرنے سے متعلق ٹیکٹکس بھی یہاں پریکٹس کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ملکہ ان طریقہ کار کا استعمال کر کے دشمن کے لانگ رین ائر ٹو ائر مزائز اور ایڈاز کے خلاف دفاع کر سکے اس ادارے کی تربیت اور ٹیکٹکس ڈیولپنٹ کی جھلک آپ آپریشن سویفٹ ٹوٹارٹ میں عملی طور پر دیکھ چکے ہیں جس میں چند گھنٹوں کے نوٹس پر ائر سٹرائکس اور پھر مختلف ایسٹس کے کمبینیشن سے اپنے سے ادری اعتبار سے بڑی فضائی کے خلاف کامیابی دیکھنے کو ملی تھی جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ کامبیٹ کمانڈر سکول بنیاری طور پر ایک تربیتی ادارہ ہے اور یہ میڈ کیریئر پاک فضائیہ کے آفیسز جیسا کہ فائٹر پائلٹس اور ائر ڈیفنس کنٹرولرز کے لیے ایگزیمنیشن گراؤنڈ ہے ان آفیسز کو عام طور پر تیرہ سے پندرہ سال کا تجربہ ہوتا ہے اور یہاں سے تربیت مکمل کرنے کے بعد کمانڈنگ رول میں یا تو پاک فضائیہ کے فائٹر سکورڈنز کو کمانڈ کرتے ہیں یا پھر سی سی ایس میں بطور انسٹرکٹر خدمات سر انجام دیتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ایس متلکہ آفیسز کے لیے لازمی طور پر نیکس سیٹ اپ ہے جس میں کم سے کم پاسنگ گریڈ حاصل نہ کر پانے والے کے لیے فلائنگ کیریئر اور پاک فضائیہ کے ساتھ ٹائم کا اختتام سمجھا جاتا ہے سی سی ایس گریجوئیٹ پاک فضائیہ کے فیچر لیڈرز اور پولیسی ساز بن دیں فرنڈز ریڈ فلیگ اور ایناتولین ایگل جیسی مشکے بھی ائر فورس کو موجودہ اور فیچر چیلنڈز سے نمٹنے کے لیے خاصی مددگار ثابت ہوئی ہیں ان ایکسسائزز سے ہونے والا لرننگ ایکسپیرینس پاک فضائیہ کے وائیڈر ٹریننگ سسٹم کو فیڈ کرنے میں مدد دیتا ہے جس میں ائر پار سینٹر آف ایکسیلنس اور کومبیٹ کمانڈر سکول بھی شامل ہیں کومبیٹ کمانڈر سکول ایک ضروری ادارہ ہے جو پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے نکھارنے اور اس کے کمانڈرز کو اپ ٹو ڈیٹ سکلز اور نالج دینے کے ساتھ ساتھ فریش اور ریگولر بیسس پر پول دینے جیسا کام کرتا ہے جو پاکستان ائر فورس کو آپریشنل ٹرمز میں ڈائنیمک پروفائل منٹین رکھنے میں مدد دیتا ہے فرنڈز اگر آپ پاکستان ائر فورس کے ائر پار سینٹر آف ایکسیلنس یا پھر ٹیکٹیکل ڈیٹا لنگ کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں